موسیقی اسلامباد راہلپنی ڈائیسز کی پچتر سالہ جبلی کے مبارک موقع پر ڈائیسزن یود کمیشن کے ڈریکٹر ریورن فالد انتن الیاز کی سربراہی میں سین میریز اکیرمی لالازار راہلپنڈی میں تیسرے سلانہ اسلامباد راہلپنڈی کرکٹ ٹورنمنٹ کا احتمام کیا گیا اس ٹورنمنٹ میں ڈائیسز کے مختلف پیریشز کی کرکٹ ٹیموں نے حصہ لیا فضیلت مام آرچ ویشپ ڈاکٹر جوزف اشد کی قیادت میں گزشتہ تین سالوں سے اسلامباد راہلپنڈی ڈائیسز میں بقاعدہ طور پر ہر سال کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاد کیا جاتا ہے جس کی ذمہ داری کیتلک یوت کمیشن اسلامباد راہلپنڈی ڈائیسز کے یوت ڈریکٹر ریورن فادر انتھن علیاس بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا رہے ہیں کرکٹ ٹورنمنٹ کا مقصد نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنا انہیں ایک اچھا اور خوشگوار محول مہیا کرنا تاکہ وہ کرکٹ کے ذریعے سپورٹس کے ذریعے امن اور صلح اور سلامتی کے پیامبر بن سکے اور اپنی زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزارتے ہوئے صبر برداش کے تمام پہلوں کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور ملک اور قوم کا نام روشن کرتے جائیں اس موقع پر پاپائی صفیر فضیلت ماب آرش بیشپ کرسٹوفی زخایہ الخیسس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ان کے ہمرا فضیلت ماب آرش بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے شرکت کی جبکہ ان کے ساتھ پادر سہبان سکول پرنسپل اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی پروگرام کے آگاز پر سب سے پہلے مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا اور انہیں پولوں کے بکے پیش کیے گئے اس موقع پر آرش بیشپ کرسٹوفی زخایہ الخیسس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈائیسس کو کرکٹ ٹورنمنٹ کے انقاد پر دلی مبارک بات پیش کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا جبکہ آرش بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے ٹرانسلیشن کرنے میں مدد اور رہنمائی کی پہلے میں پہلے میں ہمارے کرنے میں ہمارے کرنے میں مہمانوں کو دیکھا ہے ٹرانسلیشن کرنے میں نے پاپا سفیر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا دوسرا اور تیسرا واقعہ کہ میں اس ٹورنمنٹ میں شریکت کرنے کے لیے آپ کے پر میاں آیا میں میں چکت کرنے کے لیے مجھے رہے ہیں یہاں بہتبا ہے که ان میں امیدتا ہے بیشپ ڈاکشو قرمزار جو مجھے آردھا پابلاتے ہیں اور میں مجھے دولہ اسے بنامارے کرنے کی جو ساکتے ہیں کہ اس پر مہمانی کی امیدتا ہے جو سب سے پیشتلی بھی بہتبار جوزف رہاً پیشتلی بھی اور جو سب سے مجھے جوزف رہے ہیں میں یہ دعوت کو بہخوشی قبول کرتا ہی اس لئے بھی کہ سپورٹس جو ہے نا وہ انسان کے لئے بہت اہم ہے اور کلیسی ہے یہ جندگی میں بھی روحانی طور پر جسمانی طور پر سپورٹس جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے so god bless you and you wish you always and i wish all the best for you if you lose or you win it's not important تو میری نیک تمنہ ہے آپ کے ساتھ ہے اگر ہاتے ہیں جائیتے ہیں یہ عام نہیں عام یہ ہے کہ ہم سب بھی طکھے ہیں اور ہم سپورٹس میں حصہ لے رہے ہیں میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے ریون فادر آنٹن علیاس سر نپولین کامران ستار اور سناور مستر سنابر اور ان کے تمام ساتھیوں اور ٹیم کا شکر داروں جو میرے ساتھ اس ٹورنمنٹ کو قائم کار کرنے کے لیے ہمیشہ بنگ دیتے ہیں اور گرم دوشی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں میں خاص طور پر اپنے تمام فادر سہبان کا اور انسٹیوشن کا جن کی ٹیموں نے یہاں پر حصہ لیا ان کا رکھتا ہے دل سے مشکور ہوں کیونکہ اس ٹورنمنٹ کے ذریعے ہم صرف آپ کو کھیلنے کا موقع نہیں دونا چاہتے بلکہ آپ کی تربیت میں بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اسی لئے ہم نے یہ ٹورنمنٹ کا جو ہے وہ اغاز کیا ہے جیسے پاپا سفیر نے بھی کہا کہ سپورٹ جو ہے وہ روحانی اور جسمانی لحاظ سے بہت عام ہے تو یہی ہمارے ذہن میں ہے کہ آپ کو اچھے انسان اچھے نوجوان بننے میں بھی کلیسیا اپنا کردار ادا کریں اور کلیسیا آپ کے قریب ہے آپ کے ساتھ ہے چاہے وہ سپورٹس ہوں چاہے وہ روحانی ترقی یا سماجی ترقی کا مدان ہوں کلیسیا میں چاہتا ہوں کہ کلیسیا یہ پھول کریں کہ بشپ، فادر، سسٹر، آم، امنین ہم سب آپ کے قریب ہیں اور آپ کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے ہم ترقی کے سفر کھیل کے ذریعے سے بھی ترقی ہوتی ہے بہت سے کھلاریوں نے اپنے قوم کا نام روشن کیا ہے اپنے خاندانوں کا نام روشن کیا ہے اور انہوں نے کھیل کے ذریعے سے ہی عالی مقام حاصل کیا ہے ہماری اپنی ڈائسیز میں سنوکر کے چیمپئن بابر مسیح بابر مسیح بابر مسیح acian champion he has won the world tournament also he is from the Rawalpini Diocese so it's a great honor that people like young people like سنوکر champion are coming up and you can do the same to make a name of christian community and contribute for the uplift of pakistani society ملتے ہیں کہ اس مرحانی علیہ ورحمہ ابتو ملسل کی عبارہ ورحمہ ایسا جوارہ علیہ ورحمہ احساس کھر روز ملسل کیا ویدیو کھر روز ملسل کی روز ملسل کیا اسی برای ایسا جوارہ روز ملسل کیا ورغمی برات کوئی اگر آپ کی طرف اگر آپ کی طرف شکریہ ہماری برات کو شکریہ دیوی شکریہ لہذا مجھے بہت ساری اگر آپ کی طرف کی آمی ہے جب بلس آپ کی طرف سے شکریہ وہ آرڈی پوپ صاحب کی خاص خصوصی بارکت ہوتی ہے وہ ابھی ہم سب کو پوپ صاحب کی خصوصی بارکت سے نواز کریں کرکٹ ٹونامنٹ کے آغاز پر سب سے پہلے مشل جلا کر روشن کی گئی اور اسے پورے گرانڈ میں چکر لگوایا گیا جو امن اور صلاح کی علامت ہے جبکہ سر نیپولیون نے سن فرانسیز زیویر پیریش سرگودہ کی کرکٹ ٹیم اور سن جوزف کیتھریڈل لالکرتی کی کرکٹ ٹیم کے درمیان ٹوز کا فیصلہ کیا کرکٹ میچ سے پہلے آج بیشپ داکٹر جوزف ارچر نے پہلی بول کروائی جبکہ پاپا اسکرین نے بیٹنگ کرتے ہوئے میچ کی پہلی بول کھیلی اور ٹونمنٹ کا ابتتا کیا آوے ماریا کیتھلک ٹی وی رپورٹنگ پوائنٹ